بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبلر ٹرپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے ٹرکی کے بلو کارڈ کے متعلق یعنی کہ آپ جو ٹرکی کا بلو کارڈ ہے وہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا ٹرکی کے متعلق بتاتا چلوں ٹرکی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بڑا خوبصورت کنٹری ہے اور اگر آپ ٹرکی میں جائیں ویزٹ کریں تو آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ ٹرکی میں جو ہے بہت ہی زیادہ ٹورسٹ پلیسز ہیں جن کا ویزٹ کرنے کو ہر بندے کا دل چاہتا ہے ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو پاپولیشن کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ٹرکی جو ہے اس وقت ایٹی ٹو ملین پاپولیشن ہے ٹرکی کی اس کے علاوہ انکرا اس کا کیپٹل ہے جو خوبصورت ہے اور استمبول جو ہے وہ اس کا بڑا سیٹی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک ورلڈ پہ بہت زیادہ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیچر بن چکا ہے استمبول لیکن استمبول اس کا کیپٹل نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے انتالیہ چلے جائیں اور بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ دیکھنے والے ازمیر غازی انتب اگر آپ ٹرکی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس سے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں ٹرکی جو ہے بہت لیبرل کنٹری ہے بیسے تو ٹرکی اسلامی کنٹری ہے لیکن بہت لیبرل ہے وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک جو ہے بڑا ڈیفرینٹ سا محول نظر آئے گا اس میں دونوں ٹاچ آپ کو نظر آئیں گے یعنی ایشین ٹاچ بھی عرب ٹاچ بھی اور تین جو ہے تین ٹاچ آپ کو اس میں نظر آتے ہیں ایشین ٹاچ عرب ٹاچ اور یورپین ٹاچ بھی تو آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے ری لائز ہو جائے گی تو فرینز ابھی بات کرتے ہیں جو بلو کارڈ ہے ٹرکی کا وہ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے دو تین ڈیفرینٹ وے ہیں چلے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پار پراپرٹی جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں لیکن وہ پراپرٹی جو ہے منیمم جو ہے ڈائی لاک یو اس ڈالر اس کی قیمت ہونی چاہیے اگر اس سے نیچے ہوگی تو پھر آپ کو بلو کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ان کی شرط ہے چاہے تو آپ ڈیر لاک کی پراپرٹی حریز لیں یا پچاس ہزار کی حریز لیں اس میں آپ کو ریڈ کارڈ ہی ملے گا بلو کارڈ کے لیے ان کی شرط ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں پر جا کے منیمم ڈائی لاک یورو ڈائی لاک یو اس ڈالر کی پراپرٹی آپ کو پرچیز کرنا پڑے گی اگر آپ بلو کارڈ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بلو کارڈ کے آگے جا کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی پرچیز کرنا چاہتے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا پراسس ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی ریجسٹرڈ کمپنی اپنی کروائے وہاں پہ جب آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہوگی یا کوئی بیزنس سٹارٹ کرے جس میں اٹلیسٹ منیمم آپ کے پاس پانچ ایمپلائیز ہونے چاہیے یعنی پانچ آپ کے پاس ورکرز ہونے چاہیے ان پانچوں کا ٹیکس جانا چاہیے اور انکلوڈ آپ کے یعنی آپ چھٹے ہوگے تو اس طرح یعنی کہ ٹوٹل چھے بندے ہوگے پانچ ایمپلائی اور ایک آپ آپ جو ہے وہ آنڈر ہوں گے لیکن ٹیکس آپ کا بھی جائے گا تو اس لیے جو ہے یعنی پانچ وہ اور ایک آپ چھے آپ سب بندوں کا ٹیکس وہاں پہ جانا چاہیے جب آپ ٹیکس آپ کا جانا شروع ہو جانا تو پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ بلو کارڈ کے لیے بھی الیجیبل ہو جاتے ہیں ایک اور بات جو بلو کارڈ ہے اس کا پراسس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ ریڈ کارڈ کی طرح اتنی جلدی نہیں آتا اس لیے اگر آپ بلو کارڈ کے لیے آپ کا مائن ہے تو بلو کارڈ کا پراسس جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے کیونکہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہ اگر آپ پراپٹی پر چیز کرتے ہیں یا پھر آپ جہاں وہاں پہ بیزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کئی مہینے لگتے ہیں آپ کو بلو کارڈ ملنے میں لیکن بلو کارڈ کے آگے جا کے آپ کو بہت سے فائدہ ہوتے ہیں آپ بلو کارڈ کے بحاف پر آگے جا کے جو ہے سٹیزنشپ بھی اپلائی کر لیں گے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ نے ڈیر آہ سوری ڈائی لاک یو ایس ڈالر کی پراپٹی پرچیز کی ہوئی ہے تو پھر آپ جو ہے سٹیزنشپ کے لیے بھی الیجیبل ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں بلو کارڈ کے لیے کیونکہ جو ابھی جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ایشین لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے ریڈ کارڈ لیتے ہیں لیکن جو ریڈ کارڈ ہے ریڈ کارڈ آپ ٹورسٹ ویزا پہ جائیں تب بھی آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ وہاں پہ جا کے اگر آپ رینڈ پہ پراپٹی لے لیتے ہیں تو بھی آپ کو ریڈ کارڈ مل جاتا ہے اور اگر آپ یعنی پچانس ہزار یا ستر ہزار یا ایک لاکھ یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ کار کے وہاں پہ گار خرید لیتے ہیں کہیں باہر استنبول سے باہر جا کے کسی اور علاقے میں تو بھی آپ کو وہاں پہ ریڈ کارڈ مل جاتا ہے ریڈ کارڈ جو ہے بہت ایزی ملتا ہے ایک دوسرا اس کا پراسس بھی جو ہے وہ بہت شار سا ٹائم لیتا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بلو کارڈ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے لیکن ریڈ کارڈ کا پراسس جو ہے وہ بہت ہوڑا ہے وہ آپ کو آرام سے مل جاتا ہے تو یہ فرق ہے ریڈ کارڈ میں بلو کارڈ میں ریڈ کارڈ بیسیکل ہی جوتا ہے وہ اب میک شور آپ کار لیں کہ وہ ریڈ کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکل ہی آپ کا ٹورسٹ ویزا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ ریڈ کارڈ ملا ہے تو یہ ہے پھر آپ کو ایک سال کے لیے اس کے ویلیڈیٹی ہوتی ہے لیکن یہ یہ وہ رینیو ہو جاتا ہے بعد میں اگر آپ پر والا چاہیں تو اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ ویلیڈ ہے ایک سال کا تو ایک سال میں آپ جتنی زفعہ چاہیں اپنے ہوملینڈ جائیں واپس ٹرکی جائیں آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ٹرکی ائرپورٹ پہ پہنچیں گے تو ان کو اپنا ریڈ کارڈ دکھا دیں وہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگا دیں گے اور آپ کو انٹری مل جائے گی تو یہ بیسیکلی ڈیفرینس ہے دونوں کارڈ میں ریڈ کارڈ میں بلو کارڈ میں کیونکہ بلو کارڈ جو ہے وہ اور کٹیگری میں آتا ہے ریڈ کارڈ ہے جو اس کی کٹیگری ڈیفرینٹ ہے تو یہ کیونکہ کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور کئی دفعہ وہ کمیٹس میں بھی بار بار پوچھتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو اس کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب دوستوں کا فائدہ ہو جائے اور آپ کو اٹلیس پتہ چاہتے ہیں کہ ریڈ کارڈ اور بلو کارڈ میں کیا فرق ہے تو یہ دونوں کارڈ میں فرق ہے باقی یہ ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملے ٹرکی جانے کا تو ضرور جائیے گا آپ وزٹ کیجئے گا ایک خوبصورت کنٹری ہے اور آپ کو وہاں پہ جا کے بہت مزا آئے گا بہت شکریہ آپ کا اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیا گا ویڈیو کا لائک اور شیئر کی دیا گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ